السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ نجران جو کہ سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے نجران شہر میں اور یہ عصیر منطقے میں آتا ہے اور وہاں پہ انیورسٹی ہے جامعہ نجران کے نام سے وہاں پہ فارنر اسٹوڈنٹ کو بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں اسکولرشپ دیا جا رہا ہے اور پڑھائی مکمل فری ہے ساتھ میں رہائش بھی فری ہے اور دیگر سہولیات جو دیگر انیورسٹیوں میں سعودی عرب کے ملتی ہے اس انیورسٹی میں بھی ملتی ہے اسی طرح یہاں پہ ایڈمیشن ایک اچھی تعداد میں ہو رہی ہے باہر کے بچوں کا باہر کے بچے اچھی تعداد میں پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں اور یہ جو شروع تھے تقریباً چار پانچ گھنٹہ پہلے یہ اعلان آیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے لے کہا ہوں جو اعلان ہے اس کے حساب سے سولہ محرم سے بائیس محرم تک آپ کو درخواست پیش کرنا ہے ٹویلت پاس شخص درخواست پیش کر سکتا ہے ٹویلت میں اچھے سے اچھا نمبر ہو آپ کا تو پیش کر سکتے ہیں کم سے کم آپ جائی جدہ یا سیونٹی فائی یا سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ اگر لائے ہیں تو ایکسپٹ ہونے کا زیادہ امکان ہے یہ جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکریبیشن میں ڈال دوں گا سولہ تاریخ کو سولہ محرم کو اسی سے اپلائے کرنا رہے گا اور دیگر شروط اس یونٹی نے جو لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ سترہ سال سے زیادہ عمر ہونا چاہیے پچیس سال سے کم ہونا چاہیے سترہ اور پچیس کے درمیان عمر ہونا چاہیے اور اسی طرح جو دیگر یونیورسٹیوں کے لئے شروط ہے وہ یہ تقریباً یہاں پہ بھی لاغ ہو کہ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ٹویلت کیے ہوئے پانچ سال سے زائد کا وقت نہ گزرا ہو اگر کسی کے پاس ٹویلت نہیں ہے تو کوئی ایسی یونیورسٹی یا مدر سے یا جامعہ کی سیٹیفکیٹ جو معروف ہو اور مشہور ہو جس کا معادلہ ہو دیگر سعودی جامعہ سے جیسے جامعہ اسلامیہ یا امالکورہ مکہ مکرمہ سے یا اسی طرح اگر آپ کی سیٹیفکیٹ انگلیش میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے تو اس کا ٹرانسلیٹ عربی میں کرا کے آپ بھیجیں اور اس سے ساتھ ہی اگر عربی میں نہیں ہے تو اس کو سعودی ایمبیسی سے اٹیسٹ کرا کے بھیجیں کہ ہاں بلکل صحیح معلومات ہے اس سیٹیفکیٹ میں اور اگر نہیں بھی کریں گے اگر انگلیش ہے تو میرے کوئی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں اس کے بغیر بھی آپ قبول ہو سکتے ہیں اور اسی طرح اس میں جو دیگر شروع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ ہو اسی طرح فٹ ہو میڈیکلی فٹ ہو پڑھنے کے لئے تو آپ لوگ سولہ محرم کو تیار رہے ہیں اور اس لنک کے ذریعے جو یہاں پہ دی ہوئی ہے جامعہ نجران کی ویب سائٹ اس کے ذریعے آپ لوگ اپنی درخواست کو پیش کر سکتے ہیں کچھ ہی طلبہ کو لوگ لیتے ہیں اومن مدینہ انیورسٹی جو ہے اس میں زیادہ بچوں کو لیا جاتا ہے فارن ارگو جامعہ نجران میں اتنے زیادہ طلبہ کو نہیں لیا جاتا ہے لیکن گوشتہ سال ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے ہندوستان سے تقریباً بارہ سے پندرہ کے قریب لڑکے گئے ہیں جامعہ نجران میں یعنی ایکسیپٹ ہونے کا امکان وہاں بھی ٹھیک ٹھاک ریشو ہے دیگر کنٹریز سے بھی بچوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں پڑھائی کے لئے تو آپ لوگ وہاں تقدیم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کی درخواست قبول ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیشتہ